من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على سید اطل ما في الوجود سر اللہ کی فی کل موجود نقطة دائرة الوجود ساگبی لبائل حمد والمخام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق المولن الحق بلحق بلخاسم محمد وعالی الطیبین التاکیرین الماسومین ومظلمین ولعنت اللہ آدہ ہم من اجمعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمتو انکی سیدتا نسعیل آلمین صلوات حید محمد وآل محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حمد وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم کے لئے او ذات راجب کے لئے او ذات مطلق کے لئے اس رحمان وقیم کے لئے جس کے قدرت کاملہ کے اندر میں ہر شہ کی جان ہے جس نے ہر شہ کو اپنے نظم و جفت کے ساتھ پیدا کیا اور جو تمام کائنات کا پالنہار ہے وہی پروردگارِ عالم کہ جس نے رحمتوں کا سلسلہ نعمتوں کا سلسلہ ہم جیسے گناہگاروں کے لئے ساری وجاری رکھا اور یقیناً یہ اس کی قدرت کا سب سے بڑا ہم پر کرم ہے فضل ہے کہ اس ایام میں اس نے ہمیں زندگی دی اور ہم ایام فاطمہ منانے کے لئے فرش عزا تک آئے سلوات دیجے محمد وعالی دیجے محمد وعالی سلوات بھیجے محمد والے محمد پر وہ رحمان الرحیم وہ تمام کائنات کا پروردگار عالم جس نے محمد کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا وہ آقا کہ جس کا کلام وہی الہی کسی واپش نہیں ہوتا وہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کی فضیلت کو بالا تر کرتے ہوئے شہزادی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں یا فاطمہ تا ان کی سیداتا نسائل عالمین اے فاطمہ تم تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہو اللہ اکبر ایک جملے میں محمد نے آقا رحمت العالمین نے تمام کائنات کی فضیلت کو سمیٹھ کر اپنی بیٹی کی فضیلتوں کو بیان کر دیا یعنی عورتوں کی سردار تمام عالمین کی عورتوں کی سردار رسول کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلو رسول فرماتے ہیں خدا نے چار عورتوں کو جنت کی سرداری دی ہے چار عورتوں کو جنت کی سرداری دی ہے پہلی جناب مریم دوسری جناب آسیا تیسری قطیجہ اور چوتھی فاطمہ پھر رشاد فرماتے ہیں رسول کہ اے فاطمہ تم ان کی بھی سردار ہو اللہ اکبر جو مریم کی سردار ہو جناب آسیا کی سردار ہو جناب قطیجہ کی سردار ہو محمد کی شریعت میں اسے زہرہ کہتے ہیں سلوات دو جے محمد والے محمد شہزادی کی فضیلت میں گناہگار انسان کیا بیان کروں وہ شہزادی ہے کہ جس کے لئے محمد اپنی کرسی سے اٹھ جایا کرتے تھے کسی نے سوال کر لیا تھا یا رسول اللہ ہمارے گھر کی خاتون آ کر کہتی ہیں ہمارے گھر کی خواتین آ کر کہتی ہیں کہ جب بھی رسول خدا فاطمہ کو دیستے ہیں تو اپنے چیٹ سے اپنی کرسی سے اپنی مطلع سے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا یہ بھی امت رسول میں آپ کی سنت ہے کیا ہمیں بھی اپنی بیٹیاں کو دیکھ کر کھڑے ہونا ہے رسول اللہ فرمایا ہرگز نہیں تمہاری بیٹیاں عام بیٹی ہے میری پاتے ماں اس منزلت پر ہے کہ جس پر رسالت کو کھڑا ہونا کرتا ہے یقینن عزیزم یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی منزلت کو اگر قائنات کے سامنے پیچھ کر دیا جائے تو اس کا قصیدہ خود خدا پھرتا ہے کبھی کانسر کے ذریعے کبھی سورہ ناندلہ کے ذریعے کبھی سورہ دہر کے ذریعے تو کبھی سورہ رحمان کے ذریعے یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کی فضیلت کو علی جیسا مولا بیان کر رہا ہے جس کی فضیلت کو رسول خدا بیان کر رہے ہیں تو عزیزم یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ قائنات کی وہ شہزادی ہے کہ جسے اللہ نے آدم سے بھی بیس ہزار یا چوبیس ہزار سال پہلے اپنے قبع نور میں محفوظ رکھا تھا جب جس میں مجسم دینے کی باری آئی تو خود نہیں بھیجا بلکہ محمد کو آسمان پر بلایا سلوات بھیجے محمد و عالمہ عزیزم پڑھے لکھو کا مجمع الحمدللہ میری عزیز سرین بہن بشیر آپا وزیر مجھ سے پہلے خطاب فرما رہی تھی خدا ہم سب کی نوکری کو قبول فرمائے بارگاہ شہزادی فاطمت زہرہ میں ہماری اس حقیر سی مختصر سی محنت کا مہنتانہ شہزادی دنیا اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے آپ نے بہترین مجلسے عزیز سرین بہن بشیر آپا وزیر کی سنی اب اس کے بعد خدا نے ہمیں موقع دیا آپ کے سامنے کچھ شہزادی کی فضیلتوں کو بیان کر سکوں یہ شہزادی کا کرم خاص ہوگا ورنہ ہم جیسے گناہگاروں کی زبان میں کہاں اتنی واقعیزگی کہ سیدہ طاہرہ کی تطہیر کی وارث کی جس کے لئے خدا کہتا انما یرید اللہ لیوزہیبا آلکم رجس آہل البیتی ویو طاہرہ کم تطہیرہ عزیزم کتاب کا نام ہے سیفت الزہرہ یہ شہزادی کی دعاوں کا مجموعہ ہے شہزادی کے دعا کرنے کا انداز کیا ہے آج ہم دعا کیسے کرتے ہیں دعا وہ ہے کہ جب انسان کے زبان دعا گو ہو تو خدا کہے کہ بندہ چاہتا چاہے اور خدا اسے عطا فرمائے مانگنے کا سلقہ شہزادی بتا رہی ہے ہمیں بتا رہی ہے زہرہ کہ کس طرح اپنے رب سے مانگو اور عزیزم دیکھئے قدرت ماننے والا کون ہے سب سے بڑی بات یہ ہے دینے والا کون ہے سب سے بڑی بات یہ ہے مان کون رہا ہے سیدت نسائل عالمین حسنین کی ماں فاطمہ الزہرہ محمد کی بیٹی عطا کرنے والا کون ہے ذات مطال ذات واجب خدا وند کریم کہ جس نے قائلات کو فاطمہ اور علی اور حسنین اور محمد کے سرقے میں پیدا کیا اہلِ بائیس کے صدقہ میں کائنات کو بنانے والے رب نے فاطمہ کی ہر دعا کو قبول کیا شہدادی کی اس دعا کا پہلا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں شہدادی فرماتی ہے پروردگارہ تجھے تیرے علم غیب و قدرت کا واسطہ جو تمام مخلوقات پر حاوی ہے مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک تیری نگاہ میں زندگی میں خیر رہے اور اس کے بعد اگر موت میں ہی خیر ہے تو مجھے موت دے دینا اللہ اکبر دو جملوں میں شہدادی نے کائنات کو سمیٹھ دیا یعنی زندگی پر خیر ہے تو زندہ رکھ اگر موت پر خیر ہے تو موت دے دے وحر شہدادی میں آپ کی بصیرت کے قربان جاؤ عزیزم اب یہاں ایک جملہ بڑی زندہ داری سے کہہ رہی ہوں مجلس میں آنے والی خیاتینوں کے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے بصارت کسے کہتے دیتھنے کی طاقت کو بصیرت کسے کہتے اپنے چردار کو اپنے زندہ کو اپنے آپ جو ایک ضمیر ہے ہمارا بصیرت ایک ہوتا بصارت دیکھنا ایک ہوتی بصیرت تو عزیزم ہم میں بصارت تو ہے دیکھنے کی طاقت تو ہے لیکن سمجھنے کی خوات نہیں ہے شہدادی کے ایک دو جملے نے قائلات میں ہر ایک خواتین کو گھنجور کر رکھ دیا شہدادی کہہ رہی ہے خدا اللہ تو یہ تیرے علم غیب و قدرت کا واسطہ جو تُو نے سکتہ حاوی کر رکھی ہے تُو اس وقت تک مجھے زندہ رہ جب تک زندگی میں خیر ہے اور اس وقت تک مجھے موت دے دے جب موت میں خیر ہے اللہ اکبر عزیزم اب میں آپ سے سوال پوچھوں خیر کیا ہے تو آپ کہیں گے اولاد دولت زندگی طاقت صحت سب کچھ تو ہمارے لئے خیر ہے لیکن عزیزم آپ نے دو آزاموں میں شیعہ کی آزام میں بھی اور سنی کی آزام میں بھی لفظ خیر سنا ہوگا بھئی سنائے یا نہیں سنائے شیعہ کہتے ہیں سنی کہتے ہیں صبح کی آزام میں کیا کہتے ہیں یعنی سونے سے بہتر ہے کہ تم نماز کرو جاگ جاؤ اللہ کی طرف پلٹو شیعہ کہتے ہیں حیعہ علی قیر عمل قیر کی طرف پلٹو نماز کرو عمل قیر کرو آو غدیر میں لے چلو جہاں پر رسولِ قدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولِ قدا نے دیکھا جب کہ ایک کانس اللہ آگے بڑھ چکا ہے ایک پیچھے بڑھ چکا ہے اب علی کی بلایت کا اعلان کرنا تھا تاریخ کے جملے ہیں محمد علیہ وآلہ وسلمان نیسم آبوزر جنبی آؤ سب صحابی آئے کہا جو جا چکے ہیں انہیں بلاؤ جو آنے والے ہیں ان کا رستہ دیکھو قائلات چھہر سی گئی تھی کیونکہ ویلالیت علی کا اعلان ہونے والا تھا تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت محب کے کہلے پر حکمِ نبوت پر حکمِ رسالت پر حکمِ محمد پر تمام کے تمام صحابی بھئی صحابیوں کے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ایک وہ جو محمد کے ساتھ رہ کے بھی محمد سے وفا نہ کرے ایک وہ جو محمد کے ساتھ رہ کے محمد پر جان نصار کر دے تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ رسولِ قدر کے جب کہا کہ روکوں ہیں جو جا چکے انہیں واپس گلاؤ یہ سب کے سب اچائیوں پر چل گئے مقدات ابو زرم میں سمسکت کے سب چل گئے اچائیوں پر اور چلنا کے کہا حیعہ علا قیر العمل حیعہ علا قیر العمل خیر کی طرف واپس پلتو عملِ خیر کی طرف آؤ عملِ خیر کی طرف آؤ اب عزیزم جب حملِ کتابوں کی روگردانی شروع کی کہ شہزا بھی کس خیر کی بات کر رہی ہے محمد کس خیر کی بات کر رہے تو پتا یہ چلا وہ خیر اور کوئی نہیں بلکن میرا مولا علی ابن آبی طالب ہے جسے چھوڑ کرنا زندگی ہے نا آخرت ہے جسے چھوڑ کرنا زندگی ہے موتوے تو با خیر ہو موتوے تو با خیر ہو عزیزم زندگی میں تو خیر سب کے پاس ہے آخرت کا خیر کیا ہے مرنے کے وقت خیر کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ ایسا ہوتا ہے بہت نمازی بہت پریزگار انسان ہوتا ہے لیکن مرنے کے وقت اسے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا اللہ اکبر کیا وہ آیا خیر پہ مر گیا کیا اس کا خاتمہ خیر پہ ہوا ہرگز نہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا مرتے وقت سمجھو اس کا خاتمہ بالخیر ہوا تو عزیزم زندگی کے لیے نہیں مرنے کے لیے دعا کیا کرو کہ قداران دے کریم ہمیں موت کے وقت مرنے کے وقت بہت قیر آفیت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کر کیونکہ عزیزم جب ہم یہاں سے وہ خیر جائیں گے نا تو ہمیں لینے کے لیے وہ فرشتے عمادہ رہیں گے جسے خدا نے ہماری جانب بھیجا ہے اب یہاں جملہ اور علی والوں کے لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب ایام فاطمہ ہم بنا رہے ہیں کیا ہے ایام فاطمہ فرشیازہ بچھا نا بی بی نے قائنات کی ہر خواتین کو یہ میسیج دیا ہے کہ اگر تمہارے امام پر وقت آئے تو دفاع کے لیے کھڑے ہو جانا بی بی بھاگے فدت مارنے گئی تھی کیا شہزادی کو کیا ضرورت تھی بھاگے فدت کی جس کے لیے جنت سے خوان آ جائے جس کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آ جائے جس کے بچے کے رونے پر جبرائیل جھولا جھولانے آ جائے اس زہرہ کو ایک کھجور کے باگ کی ضرورت تھی کیا میرے نوزیک تو ہرگز نہیں شہزادی کیا کرتی پروپٹی کا شہزادی جگہی تھی بھاگے فدت کا مطالبت کرنے ان لوگوں کے درمیان تاکہ لوگوں کے سامنے ان کے چہرے سے نقاب کو نوز کے پھیک دے کہ یہ وہ ہے کل جو محمد کے ساتھ بیٹھے تھے اور آج علی کا حق مارنے پر امادہ ہے یعنی شہزادی نے ثابت کر دیا کہ اگر تمہارے امام پر وقت آ جائے تو دربار میں جانا پڑے کوٹ میں جانا پڑے تچہری میں جانا پڑے لیکن عزیزہ ہم اس کا فائدہ اپنی لائف میں اٹھا رہیں جاب کریں گے گن میں جائیں گے کہا شریعت میں لکھا ہے کہ باہر مت نکلو صحیح بات ہے بلکل حق ہے شریعت میں اجازت دی ہے باہر جا سکتی عورت لیکن لحاظ سے کس اعتبار سے جا سکتی ہے آپ کدھی ماشاءاللہ پڑے لکھوں کا مجموعہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب سے پہلے ولایت علی کی دفاع کرنے والی شہیدہ کا نام فاطمہ ہے یہ لیکن قون نے قائلات میں یہ بتا دیا کہ اگر تمہارا مولا مظلومیت میں آ جائے تو اٹھنے ہونا اگر حق بات کرنا ہو تو کسی سے لگانا لیکن عزیزہ آج زمانے میں اگر حق بولنے پر کسی سے کہا جائے نہ تو کہنے ہی نہیں باپرے باپ کون نہ لے گا وہ تو بہت بڑا آدمی ہے اس کے اپوزٹ میں بول کے کون مار کھائے گا تو عزیزہ یاد رکھے گا کتنا بھی بڑا کوئی ہو اگر حق ہے تو بیان کرو کیونکہ حق یق کو تنہا رہے گا لیکن حق کے ساتھ خدا رہے گا سلوات بیجے محمد میں شہزادی کی کچھ فضیلتیں اور آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں کیونکہ آج شب جمعہ کا دن تھا جس کی وجہ سے دو ایسے مات وغیرے پڑھائی گئی ہے وقت کی پابندی ہے انشاءاللہ کل ہم شہزادی کی فضیلت کو اور بیان کریں گے لیکن کچھ جملے کیونکہ اگرچہ بی بی کا ذکر پوری طرح نہ کروں تو مجلس کی کچھ جو قرائد ہیں جو قانون ہیں وہ مجھے ایسا لگے گا کہ میں نے توڑ دیا زہرہ کے نام سے مجلس منقب کی گئی ہے تو انشاءاللہ تعالی شہنفہ ظائل بی بی کے میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں راوی کون ہے چھتے امام جعفر صادق صادق آل محمد مولا فرماتے ہیں کہ شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا نور جو کہ امام علی علیہ السلام کے لیے تین مرتبہ نورانیت کا اظہار کرتا تھا شہزادی کا نور امام علی کے لیے تین مرتبہ نورانیت کا اظہار کرتا تھا پہلی مرتبہ جب جب صبح ہو رہی ہوتی ہے سب اپنے اپنے بستر میں مدینے والے سو رہے ہوتے ہیں شہزادی کا نور چہرے سے ساتھے ہوتا ہے ساتھے ہوتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں جرد کرتا ہوا ہر ایک کے گھر تک پہنچتا ہے دیواروں سے نور چمک رہا ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آنکھ یہ ہمارے گھروں کو کس کے نور نے نورانی کر دیا تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ نور سب ایک کے گھروں تک پہنچتا ہے جن ملاہتی ہوئی نور کو دیکھ کر ایک مرتبہ سب مرد رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ میں کس کا نور ہے اور کہاں سے آ رہا ہے جہاں ہمارے گھر کو نورانی کر رہا ہے ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں یہ میری فاطمہ کا نور ہے اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ سب کسا فاطمہ کی دیوری پر جاتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی مہوے عبادت ہے اور ایک نور ساتھے ہو رہا ہے جو زمین اور آسمان کو نورانی کرتے ہوئے مدینے کے ہر گھر کو نور پھیلا رہا ہے سلوات بھی جمع یہ تو صبح کی نور کی بات کہ نماز زہر کے وقت ایک نور زرد تیلے رنگ کا نور شہزادی کے ماتھے سے نکلتا ہے ساتھے ہوتا ہے پیشانی زہرہ سے اسی لئے تو آپ کا لقب زہرہ ہے ایک توزیر میں زہرہ کے مانے چمکدار نورانی تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی کونے ان کے پیشانی سے یہ زرد رنگ کا پیلے رنگ کا یلو کا لرکا جو نور ساتھے ہوتا ہے پھر مدینے کی گلیوں کا گرد چلتے ہوئے سبھی کے گھروں تک سوچتا ہے دیوارے زرد نظر آتی ہے نور زہرہ سے انسان کے لئے باز زرد نظر آتے ہیں نور زہرہ سے میں قربان جاؤ زہرہ آپ کے نور پر قربان جاؤ آپ کی وسیرت پر قربان جاؤ آپ کی فضیلت پر قائلات کا ہر شہزادی کی جھوٹی پر تاریخ کہتی ہے یہ زرد نور جب لوگوں تک پہستا پھر محبت کے سامنے آتے اور پھر کہتے یا رسول اللہ یہ کیسے زرد رنگ کا پیارا سا نور ہے جو قبروں کو لباس کو گھر کو دیوار کو در کو سب کو نغانی کر رہا ہے تاریخ کے جملے ہیں کہ رسول خدا فقط فاطمہ کی گھر کی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر وہ سب کے سب وہیں آتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی محبت عبادت ہے ایک نور ساتے ہو رہا ہے اسی طرح مولا چھتے امام فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جب نورانیت کا ظاہر ہوتا ہے وہ نماز محرد کے وقت بی بی کے پیشانی سے چہرہ عقدت سے چہرہ نورانی سے ایک لال کلر کا سرک کلر کا ایک سرک رن کا ایسا پیارا شوان والا نور نکلتا ہے کہ جو پورے مدینے کو برائٹ کا دیتا ہے پورے مدینے کے گھروں کو برائٹ میں ستا فرماتا ہے تاریخ کے جملے ہیں کہ کمارتبہ شہزادی کا یہ نور جب لوگوں کے گھروں تک پہلتا ہے تو سب کے سر حرام کو ہو جاتے ہیں کہ اے یہ کیا سب صبح میں دوسرا نور شام کو دوسرا نور دوپہر کو دوسرا نور تاریخ کے جملے پھر محمد کے پاس پھر رسول کے پاس سب کے سب آکے کھڑے ہوتے ہیں پھر ہاتھوں پہ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسا نور ہے پھر فاطمہ کی طرف اشارہ پھر فاطمہ مرزول کے گھر کی طرف اشارہ ایک مرتبہ سب کے ساتھ جاتے ہیں مولا چھتے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میری دادی کو زہرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نور والی شہزادی ہیں آپ نور والی شہزادی ہیں پھر چھتے مولا آگے روایت کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو نور تھا نا میری زدہ ماجدہ کا جو تین مرتبہ علی کے لیے اظہار نورانیت کرتا تھا یہ تین مرتبہ کا جو نور تھا امام حسین کی پیدائش تک ہی رہا اس کے بعد یہ ہم سب میں منتقل ہوتا رہا یعنی امام حسین کے بعد امام زندہ دین میں پھر پانچویں مولا میں پھر چھتے مولا میں پھر مولا فرماتے کہ محشر تک حشر تک جو امام آئے گا جتنے امام قیامت تک کہ خدا نے جن کو امام بنایا اس سب میں یہ نور الزہرہ منتقل کر دیا گیا اللہ اکبر زہرہ کا نور ہی تو ہے آج زمانے میں آپ کو ہر تائم میں ہر سٹی میں ہر ویلیج میں ہر کنٹری میں سعدات ضرور نظر آئیں گے یہ شہزادی کا ہی تو تصدق ہے کہ ہر قوم عللت میں کہیں نہ کہیں سید زادہ ضرور ہوگا ایک گھر سید کا ہوگا لیکن ہوگا ضرور تو عزیزم یہ شہزادی کی شان ہے کہ جس کے لئے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے جس کے لئے رسول خدا اپنے آپ کو اٹھا دیتے تھے تاریخ کے جملے ہیں بہت تھی مصنب روایت کہ صرف اٹھتے نہیں تھے رسول اگر زہرہ آ رہی ہوتی نا رسول ویٹ نہیں کرتے تھے کہ میری بیٹی میرے تک آئے کیا فضیلت تھی زہرہ کی کیا منزلت تھی محمد کی نظر میں کہ شہزادی اگر آ رہی ہوتی تھی نا تو رسول چلنے لگتے تھے یعنی اتنا دیر بھی اتنی دیر بھی رسول کو گوارا نہیں تھا کہ زہرہ چل کر آئے بی بی کو اشارہ کر دیتے تھے اور خود جاتے تھے اور جا کے پھر بی بی کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے ہاتھوں کو دباتے تھے اور ہاتھوں کو چھومتے تھے اور اس کے بعد ہاتھوں سے ایک کشبو فیل کرتے تھے محسوس کرتے تھے آپ کی کسی بی بی نے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ کی کسی بی بی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کرتے ہیں آپ کیا ضرورت ہے زہرہ کی کشبو کو محسوس کرنا آپ نے فرمایا آپ نہیں جانتی میں جب ظہرہ کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں فیل کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں جنت میں ہوں بہشت میں ہوں اللہ فو اکبر یہ شہزادی جن کی منزلت پر ہماری جانِ قربان عزیزم آپ کنٹینیو عمل بھی ہماری بہترین آپا سے لیتی رہی لیکن آج کا ایک چھوٹا سا عمل جو میں آپ کے لئے پیش کر رہیم کیونکہ نوعانیت کی بات چل رہی ہے نور کی بات چل رہی ہے تو یاد رکھے گا دیکھئے دنیا کے پروڈیکٹ چہرے کو خراب کر دیتے ہیں لیکن قرآن کا نور قرآن کی تلاوت نماز شد سورہ واقعہ ڈگر سورے ڈگر چیزیں جو کی شریعت سے ہیں وہ ہمارے سکین کو یا ہمارے چہرے کو خرابہ نہیں کرتی بلکہ خوبصورت بناتی ہے تو عزیزاً نورانیت کے لئے سکین چہرے پر نورانیت کے لئے تقویت کے لئے روح کی نورانیت کے لئے چہرے کی نورانیت کے لئے اچھا کریں تو آگاہ وحدہ قرآن ثانی ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ بھیجے محمد وآلہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چھے کوئی مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نورانیت تقویت تک پہنچائے اپنے چہرے کو نورانی بنائے اس کی قبر مرشنی ہو اس کی آخرت بخر ہو تو وہ شہزادی زہرہ کو ایک سورہ یاسین پڑھ کر روزانہ حدیعہ پیش کرے اب اس میں منطق کیا ہے عزیزم اس میں کیا چیز ہے کیوں یاسین کیوں رحمان نہیں کیوں سورہ لیلت القدر نہیں کیوں کاؤسر نہیں کیوں رحمان نہیں کیوں بہر نہیں کیا مسئلہ یاسین سے تو آئیے میں آپ کے لیے ایک بہترین آپ کے سامنے جو میرے مائن میں چل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں یاسین کو اسی لیے چھنا گیا ہوگا کیونکہ یاسین کیا ہے قرآن کا دل فاطمہ کام ہے مصطفیٰ کا دل تو آپ مصطفیٰ کے دل سے اللہ کے دل کو یعنی قرآن کے دل کو جوڑا جائے تو یقجہ ہو کر ایک ایسی بہترین دعا بنتی ہے کہ جس سے زہرہ راضی ہو جائے جس سے رب راضی ہو جائے کائنات کی یہ وہ شہزادی ہے کہ جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا جس سے زہرہ ناراض اس سے محمد ناراض جس سے محمد ناراض اس سے رب ناراض جس سے زہرہ راضی اس سے رسول راضی اور جس سے رسول راضی اس سے رب راضی صلوات بھیجے محمد یعنی شہزادی مجموعہ ہے علم کا مجموعہ صیرت کا مجموعہ نور کا مجموعہ شہزادی نے قائنات کی عورتوں کو ہر طرح کا درس دیا والدین کی خدمت خدا کی عبادت اور شوہر کی اعتاعت تینوں چیز بی بی نے بخوبی فقط اٹھارہ سال کی عمر میں بتایا اٹھارہ سال کی عمر کیا ہوتی ہے اگر ہم اپنی بیٹی کی طرف دیکھیں تو ہمیں لگتا بھی تو بچی ہے ہماری بچی اٹھارہ سال ہوتی کیا ہے کیا عمر ہوتا ہے اٹھارہ سال لیکن حیر محمد کی بیٹی ہر وقت اپنے بابا پہ رونے والی زہرہ اس قدر گریہ کرتی تھی کہ مدینے والے امام علی کی پاس آئے یا علی زہرہ سے کہے ایک وقت معاین میں رویا کریں عزیزم آپ نے دیکھا ہے کوئی اتنا غریب اتنا بے کسیتی کہ جسے اسے باب پہ رونے بھی نہ بھی عجیب مسلمان تھے عجیب مدینے کے مسلمان تھے ازہرہ آپ نے مصائب دس دن سنیں دس دن آپ گریہ کرتی رہیں لیکن کوئی ہمارے دل سے یہ خوچ ہے کہ ہم روتے ہیں تو کیا اس انداز میں روتے ہیں جس انداز میں حسنین اپنی ماں پر روئے تھے کیا ہم اس انداز میں روتے ہیں جس انداز میں زینب روئی تھی کیا ہم اس انداز میں روتے ہیں جس انداز میں علی روئے تھے نئی عزدار ہمارے رونے میں اور مولا کے رونے میں فرق ہے بہت فرق ہے اسی لئے تو فرمایا گیا ہے کہ رویا ایسے کرو کہ آوازیں بلند ہو درو دیوار سے یا پوٹ امہ یا پوٹ امہ کی صدا ہو آج جمعہ کا دن ہے نوزہ بارو تم اکیلے نہیں رورہ رہو تمہارے وقت کا امام تمہارے ساتھ گریہ کناہ ہے عزرکو ملللہ کسی امم اللہ رونا یہ زبارو میں پورے مسائل ختم کر دوں گیا صدا ہو لیکن میں صرف اُن لوگوں سے پوچھ رہی ہوں جو کبھی یتیم ہو چکے ہوں جن کے باپ مر چکے ہوں جن کے باپ زندہ انہیں لمبی حیات دے خدا سے حد دے کسی بچے کو اللہ یتیم نہ کرے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بیٹا یا بیٹی یتیم ہوتے ہیں تو بیٹے سے زیادہ بیٹی ہوتی ہے اور باہر باہر دیتی ہے ہر میرا بابا ہر میرا بابا مجھے یتیم کر گرا ہر میرا بابا تلا گرا اب میں کس کے دنیا نہ دوں گی اب کون میرے سر پر شکت کا ہاتھ کرے گا ازادہ دارو جب بیٹی یتیم ہوتی ہے نا پوری ذمہ داری سے اگر چھوٹی ہے تو اپنے گھر کی کسی کونے میں بیٹھ کر روئے گی کبھی باپ کے سامان کو دیکھ کر روئے گی کبھی باپ کے کتاب کو ہاتھ نہ اٹھا کر روئے گی کبھی باپ کے مسلحے کو دیکھ کر روئے گی کہ زہرہ رو بھی نہ کرتی تھی اگر روٹی تھی تمہیں بینے رونے پر یاد کرتی تھی یا بلحسان زہرہ سے کہے ایک وقت معین رولہ کرے عجرکو مللہ عجرکو مللہ ازادہ رو اللہ تمہاری ازادہ ری کو قبول کرے زہرہ کلال تمہیں دعا دیتا جائے آج زہرہ کلال یا ابن زہرہ امام زمان علیہ السلام ملہ حسیر کے ہمراہ آیا ہوگا ازادہ رو تصور کا مقام ہے رونے کے لئے تصور شرط ہے ذرا تصور کرنا کبھی کسی چھوٹے بچے کی ماں مر جائے چھوٹے بچے کی ماں مر جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں سے مامی گلے سے لگاتی ہے کہیں سے پوپی گلے سے لگاتی ہے کہیں سے بہن گلے سے لگاتی ہے کہیں بچوں ساتھ سے کم تری میں آ جائے کہ میری ماں مر گئی آئے زہرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی سہارہ نہ دینے والا تھا زہرہ کے بچے رہتے رہے اجرکو ملللہ اجرکو ملللہ کسی غم میں نہ رو خدا تمہیں کسی غم میں نہ رولائے اجرکو ملللہ بس آج کی مجلس میں تمہیدی مجلس میں آپ کو فقط امام الزمانہ کا قرصہ دار بناتی چلوں اجرکو تاریخ کے جملے تم نے کبھی بھی بی بی زہرہ کے جنت البحی کو بہار دیکھا ہے فوٹو آتی ہے ناغہ دارا کبھی کلینڈر میں فوٹو ہوتی کبھی ورس اپ پہ آتی خدا کی قسم اگر غور سے جنت البحی کی طرف دیکھ لیونا تو کلے جاموں کو آتا ہے ایسا آپ کو آتا ہے آئے شہزادی آپ کل بھی غریب تھی آج آتی آج کو جریب ہے اے شہزادی آج پر کوئی چراغ جمالی اپنا نالو جی آج لکم اللہ آج لکم اللہ سلامت رہو کوئی غم میں نہ رو سیواغل حسین کے کوئی غم میں نہ رو بس آج آدارو میں نے مسائل تمام کر دینا ہے بی بی کی یقینی صحفہ آپ کے سامنے بیان کریں گی بس یسیمی خدا کسی کو یسیم نہ کرے خدا کسی کو یسیم نہ کرے آج آدارو شہزادی اکلو کی بیٹی تھی اپنے بابا کی ماں سے پاس سال کی عمر میں جدا ہو دیتے اب باب سے جب جدائی ہوئی نظر زہرہ تمال نہ سکی زہرہ تمال نہ سکی بی بی کی ایک عادت تھی بی بی اپنے بابا کی مرنے کی بار ایک چاہر بھی شادی تھی اور اپنے بیٹوں سے کہتی تھی جاؤ دیکھو مدینہ سے گلیرم کوئی تجھر ایسا ہوگا جہاں سے یہ آغاز آ رہی ہوگی کہ ہم زہرہ کو پرسا پیلے جائیں گے اگنے بابا کی سادل ضدیل میں جدا ہے سادل ضدیل میں جاہاں سے 군ال نصند جہاں سے کچھART خرش تھی جب یہ باتیں یہ آواز بھرائی ہوئی آواز روتی ہوئی آنکھیں علی دیکھتے تھے نا پہلی گلی سنگا کی کہتی تھے اے محمد کی بیٹی اور میں تمہیں تمہارے بابا کا کرسہ دوں اے محمد کی بیٹی جب تک علی زندہ ہے لیکن شہدادی جب بھی آپ روئی سبھی ہسنین نے آسو پوچھے سبھی آمین کا نوچہ لگایا اے می بھی ذرا آئیے کر بنانے اے کسار جان کی بچوں اے محمد کی بیٹی گیا موسیقی عزیزم جنہ ہے آج وقت کے امان کا دن ہے روتی ہوئی آنکھیں ہیں دعا میری یہی ہے کہ مولا ان رونے والی آنکھوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غمِ غسین کے عزیزم بس ایک مصائف کا جملہ دعا کی مخبولیت کے لئے کافی ہے کسی بھی امان سے کسی نے بھی جب دعا مانگی ایک دعا کے جملے میں مولا نے دعا خبول کی حد تک ایک امام امام رضا غریب نے آ کر ایک کے خواب میں یہ جملہ بھی کہا سب واسطہ دیا کرو میری دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیا کا واسطہ نہ دیا کرو اے میری اللہ تجھے سزاک کا واسطہ جب الزہرہ پہ ٹوٹی ہوئی جب دیدی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اے میری اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب الزہرہ دروازہ پر کشت ٹک کر کھڑی تھی اے میری اللہ تجھے اس وقت کیا دیکھتا ہے دروازہ کے لاتمار اے میری اللہ تجھے اس وقت کی رہی ہے اے میری اللہ یا محمد کی بیٹی کا گھر ہے اے میری اللہ نہ جلو میرا گھر نہ جلو اے میری اللہ یا جلدہ ہوا دروازہ گراہ اے میری اللہ یا جملہ بڑا عجید ہو روایت کا کہ بیبی نہیں ہو کبل زمین پہ گری اے میری جہادی ہم سمجھتے ہیں اس وقت آپ پر کیا دیکھتی ہوگی اے میری اللہ یا تصور کا مقام ہے رونے کے لئے تصور شرط ہے اے میری اللہ تجھے وقت اس وقت کو کہ جو سیدہ زمیں بجری دروازہ سیدہ پہ تھا ایک ظالم نے کہا دروازہ پر چلو آزہ بر پچاس عرب کے مرد تھے سیدہ کا جسمیں نازنی تھا اے کمار تبا مری جہادی کیا بازائی اے مرد تبا مری جہادی کیا دروازہ آزہ بر پچاس عرب کے مرد تبا مری جہادی کیا دروازہ اے مری جہادی کیا دروازہ موسیقی قبول فرما ہمیں غلانے اور غلانے کا صحیح خطا فرما زہرہ یہاں بھی راضی ہو جائیں اور آخرت لگے ہم سے راضی رہے خدا یا ان کام سے ہمیں محفوظ رکھ جس سے تو راضی نہ ہو اس کام سے ہمیں کرنے کی تحفیق دے جو تو راضی ہوتا ہو خدا یا محمد والے محمد کا واسطہ بانی مجلس کی تمام دلی خواجات کو برلا خدا یا غم غسین کے لوا کوئی خم نہ دے تقبل منا انکا انتا السمی العلیم پانچ بارا میں عجیب اللہ کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المشتر عزاد آو 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 خداوند کریم خداوند متعال تو تمام عالم کو شفا دینے والا ہے تو چاہے تو خاک تو شفا دے سکتا ہے خدا یا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بیمار کربلا بیمار مدینہ شہزاد الزہرہ کی مصیبت کا واسطہ جو بیمار ہے جس کے لیے اما یجیب المشتر عزاد آو اسے شفا یاک کر دے اور یہاں جتنے لوگ خدا یا بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی بیماری میں کوئی نہ کوئی مفتلہ ہے محمد والے محمد کے سکتا فدق سے ہم سب کو شفا یاد کر صحت کامل آتا فرماؤ خدا یا محمد والے محمد کا واسطہ یہاں نہ ہو کر جہاں بھی شیعان حضر کررار بیمار اسیر پریشان رزق کی مصیبت میں ہیں خدا یا تول سب کی مصیبتوں کو دور کر دے و چین کے دور کسی بائیں کسی بیمار اسیر پر دور کروز